الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاب کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس فکس تھا اس کیس میں آج دو اکتوبر کی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس الیکشن کے کاغذات جو ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے وہ ابھی تک بدستور ایف آئی اے کے پاس ہے آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن سے کہ لاس ٹائم آپ کو ہم نے ایک درخواست گزاری تھی اور آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کرے کہ ہماری ڈاکومنٹیشن وہ ویڈیوز وہ ڈرامز سب کچھ ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم آپ کا آسسٹنس کر لے آپ نے اس درخواست میں آرڈر پر یہ لکھا تھا کہ آپ خود اپروچ کریں ایف آئی اے کو میں نے کہا ہم اپروچ کر چکے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی حبتہ دس دن میں ہمیں سارے ڈاکومنٹس مل جائیں گے میں ایک بات واضح کروں پاکستان تحریک انصاب پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے واحد پارٹی نے جس نے بہترین قسم کے انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے وہ چار عصوبوں میں الیکشن منعقد ہوئے تھے وہ الیکشن اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے اس میں چیرمین سارکٹری جنرل اور ہمارے چار صدوروں کا انتخاب ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ کسی نے اس پہ ابجکشن نہیں کیا تھا بزیون الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک ایڈرس کیا تھا لیٹر اس لیٹر میں بھی کچھ آئینی قانونی سوال پوچھے تھے ان میں کوئی اتراز نہیں اٹھایا تھا کہ الیکشن ہوئے نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوئے یا الیکشن رولز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے اس کے بعد ڈیولیمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے جب ریزور سیٹوں والا کیس آیا اس میں الیکشن کمیشن نے خود ڈاکومنٹیشن فائل کی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگائے تھے جو میں نے ایزا چیرمین پی ٹی آئی ایشو کیے تھے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایشو کیے تھے اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور ہمارے ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کروایا تھا اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کرے پی ٹی آئی کا کوئی سٹرکچر اویلیبل نہیں ہے یہ بات غلط تھی کیونکہ ہمارا سٹرکچر اویلیبل ہے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے تھے لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن کے سوال کا اپلیکشن کا جواب سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا اس پہ سپریم کورٹ نے چودہ سپٹیمبر کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آپ ریزر سیٹو والی کے چھوڑ آپ یہ جو موجودہ چالیس ایم این ایزے ان کا نوٹیپیکیشن کر لے اب انشاءاللہ دو تاریخ کو ہے ہمیں امید انشاءاللہ یہ میٹر اس مرتبہ سٹل ہو جائے گا سپریم کورٹ آل لڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے ہمیں امید انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور اسی اللہ ہمارے الیکشن کو ایکسپٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی اینی قویسٹن میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی اور اسی طرح این پی کو بھی دیکھیں ایک طریقہ کار سارے لوگوں نے ایڈپٹ کیا ہوا اور قانون یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل پارٹی کے این کے مطابق الیکشن کرائیں اور سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے این کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائیں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا اس لئے الیکشن کمیشن کے لئے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ پیکن چوز کرے چار کے الیکشن کو کوسٹن کرے باقی نہ کوسٹن کرے ایک پروسس ایڈاپٹ کرے پارلمان اس کو دیکھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدنیاں دی پر مبنی ہے ایسے نہیں کرنے چاہیے سر لاہور والے جلسے کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹا ہیں انشاءاللہ پہلہ جلسہ ہے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے برپور جلسہ ہوگا تینکیو آج